مہنگاٹا اور سستی چینی کا بہران، ویر ہاؤس کا لی، سپلائی منکتہ، یوٹیلیٹی سٹور سے آٹے کے بعد چینی بھی گھائے خریداری کے لیے آنے والوں کی مایو سواب سے شہریوں کا حکومت سے اشیاء خورو نوش کی دستیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ مہنگائی کنٹرول کرنے کی حکمتیں عملی حکومتی ادم دلچسکی کی نظر کرونا کے سبب موطر کی جانے والی آن لائن قیمت ایپ سرویس تحال بحال نہیں کی جا سکی آن لائن ایپ کی مدد سے دو کمپنی سرکاری قیمت پر اشیاء زوریا کی ڈیلیوری کے روزانہ سیکڑوں آرڈرز کامیابی سے بھگتا رہی تھی دھن کے بادل چھٹ گئے، افواہوں کا شور تھم گیا دس منی جماعت کے پچوں کی چیکنگ 29 چون سے کروانے کا فیصلہ تین ماہ میں مارکنگ کا عمل مکمل کر کے اکتوبر کے آغاز میں نتائج کا اعلان کیا چائے تھا کورونا کمیٹی برائی کابینا کی ہدایت پر پرچوں کی چیکنگ کے لیے ایس اوپی ستایار، ایگزیمنر سمیت، دیگر عملے کے لیے فیس ماسک، گلوز اور چھے فیٹ کا سماجی فاصلہ لازم کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنے، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے پر پابندی ہوگی ایدو لازہ کے لیے حکومتی تیاریاں نامکمل جانوروں کی منڈیوں سے متعلق تحال کوئی فیصلہ ہوا نہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا شہری اور مویشیوں کے تاجر غیر یقینی صورتحال کا شکار زلی حکام کی جانت سے شہر سے باہر سلوٹر ہاؤسز سمیت ساتھ منڈیوں کی تجویز جانوروں کی خرید و فروغ سے لے کر شہر لانے اور قربانی تک کے ایس اوپیس کی تیاری پر کام جاری ہے گورن بارکیٹ میں تیزی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے مزید آٹھ سو روپے اضافر سے سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند پرین سطح پر چوبیس کیرٹ فی تولا سونہ کی قیمت ایک لاکھ چار زار سات سو روپے ہو گئی مالی بہران کے سبب سیکیورٹی لحاظ سے اہم اداروں کے بجٹ کی بھی کٹ ہوتی بنزاب حکومت نے سپیشل برانچ اور سپیشل پروٹیکشن جونٹ کا بجٹ بھی کم کر دیا دو ارب پچپن کروڑ کے کٹ سے سیکیورٹی امور اور غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی اقدامات متاثر ہونے کا خدشہ کورونا ببا کے دوران میٹرو بس کو حکومتی دن دلچسپ بھی کھا گئی تین ماہ سے سروس موطل کمپنی دیوالیا ہونے کے قریب مالی خسارہ بڑھ کر پینتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ تک پہنچ گیا ایک لاکھ تیس دار مسافر سستی سفری سہولہ سے بھی محروم پنجاب پولیس بجلی بلوں کی مد میں چودہ کروڑ کی نادہندہ چار سو اٹھتر تھانوں اور رہائشی جونٹرز کے بل اداک نہ کرنے پر لیسکو نے کنیکشنز کاٹنے کی وارننگ جاری کر دی آئی جی پنجاب کے نام مراسلے میں بقایا جات کی ادائیگی کے لیے دس روز کی محلت سرکاری ملازمین کا تنخواہیں بڑھانے اور سکیل ریوائز کرنے کا مطالبہ ایپکا کا ایپسی کالیج شنڈر پاس کے قریب احتجاج حکومت اخلاف اور مطالبات کی حق میں نہ رہے پولیس نے مظاہرین کو سپیکر ہاؤس جانے سے روک دیا لہوریوں کے لیے صحت من غزا کی فراہمی ترجیح پور اتھارٹی کا شاہ جمال اور شادمان ٹاؤن میں آپریشن ناکس اور غیر میاری دودھ کی فروغ پر پانچ دکانیں سین چار سو اسی لیٹر مزے صحت دودھ موقع پر تلک کر دیا گیا معمولی نکائز پر چار کو نوٹسز جاری کیے گئے الڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن مسلم ٹاؤن میں زیر تعمیر کمرشل ہال میں سمار کر دیا آپریشن کے دوران پولیس ٹیم بھی موجود رہی مہکمہ جنگلی حیجات کا رات گئے ٹولنٹن مارکٹ میں چھاپا غیر قانونی پرندوں کی فروغ نے ملوث گروہ گرفتار گروہ کے قبضے سے پرندے بازیاب کرا کر آزاد کر دیئے گئے پیزائی مسافتوں کی زندگیاں جالی پائلٹس کے رحموں کرم پر پی آئی اے سمیت میجی ائر لائنز کے دو سو باسٹ پائلٹس سیفٹی سکھ قرار قومی ائر لائنز کا ایک سو پچاس جالی لائسنس کے حامل پائلٹس کو فل فور برطرف کرنے کا فیصلہ سیول ایوییشن اتھارٹی نے بھی پریشتیں تیار کر لیں تیارہ حادثہ کے بتیس روز بعد دو شہدہ کی شناکت مکمل قبر کشائی کے بعد فلائٹ سٹیورٹ عبدالقیوم کی جگہ دفن کی جانے والے کراچی کے احمد مجد پاکہ جستے خاکی بورسہ کے حوالے شہی سٹیورٹ عبدالقیوم کی میت پی آئی اے پرواز سے آج ہی لاہور پہنچائی چائے کی آٹا چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کاریوائے شروع کی لیکن سندھ ہائی کورٹ نے حکم امپنائی جاری کر دیا نیبکہ لاہور ہائی کورٹ نے آٹا چینی بہران سے متعلق درخواست پر سمات پر جواب عدالت نے آٹا چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کی گئی کاریوائے کی احمد درامد ریپورٹ طلب کر لی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کے خلاف درخواست سمات کے لیے منصور چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا نام تبدیل کرنا صوبائی دائرہ اختیار کے خلاف نہیں ہے کیا بورٹ کے اتنے اختیارات ہو سکتے ہیں کہ وہ ایکٹ کی پاورز کو سلب کرتے آئی کورٹ نے ڈیپٹیٹ ارنی جنرل سے بائیس جولائی کو جواب طلب کر لیا رہانوما مسلم لیگ نوم فوجہ آصف بھی نیب ریڈار پر آگئے اکینٹ ہاؤزن سوسائیٹی سیار کورٹ کیس نے 27 جون کی صبح 11 بجے طلب لیگ رہانوما پر اختیارات سے تجاوز کرنے اور مجاوزہ زمین سے زیادہ فروت کرنے کا ارزام ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا ایک مثال کی صورت چانتی ہے بدکسمتی سے آج اس کا نام احساس پروگرام رکھ دیا کیا ہے لاہر آئی کورٹ میں رہانوما پیبلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی میڈیا ٹاک بولے حکمل لوگ ڈاؤن تو کر نہیں سکی سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا کرے کی کورونا سے امواد اور مریضوں میں اضافہ 24 گھنٹوں کے دران ساتھو باسٹھ نئے مریض متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 35,582 ہو گئی سرکاری اور نیچین ہسپتالوں نے کورونا مریضوں میں مزید کمی آئیسولیشن وارڈز میں 627 مریض زیرے علاج 201 آئی سی او اور 114 وینٹی لیٹرز پر موجود قریباً 20,000 کے قریب سے ہتیاب ہو چکے ہیں مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی اگلے وان ویک کمپلیٹ گل برگ بند ہو رہا ہے موڈل ٹاؤن مکمل طور پر فیسل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ڈی اچے گلشن راوی اور وارڈ سٹی یہ وہ سات علاقے ہیں اتنے علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاو کو ہم روگیں کورونا وبا پر کابو پانے کے لیے مزید علاقے لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ رات بارہ بجے کے بعد گل برگ موڈل ٹاؤن فیسل ٹاؤن گارڈ ٹاؤن ڈی اچے گلشن راوی اور وارڈ سٹی موڈلی کو مکمل سیل کر دیا شائقہ متاثرہ علاقوں کو ساڑھے تین ہزار سے زائد کورونا مریضوں کی تصدیق کے بعد سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سو بائی بزرے صحت یاسمین راشد کی سمارٹ لوگ ڈاؤن سے حالات بہتر ہونے کی تصدیق صورتحال کو انڈر کنٹرول کرا دے دیا رات بارہ بجے سے بند ہونے والے علاقوں میں مارکرز، چھوپنگ پلازے اور ایکسٹرانٹس بھی بند رہیں گے سیلڈ علاقوں کی حدود میں آنے والے سرکاری اور نیجی دفاتر بھی بند رہیں گے لوگ ڈاؤن علاقوں میں ایس اوپیز کے مطابق قریانہ سٹورز، دودھ دہی، سبزی بیکری اور فارمیسی مکررہ اوقات کے لیے کھولنے کی اجازت ہوگی لوگ ڈاؤن کے لیے غلط ڈیٹا کا استعمال متاثرہ علاقوں کے ساتھ ساتھ کرونا سے محفوظ علاقے دسویں روز بھی بن حکومتی نہ اہلی سے متاثرہ رویل پارک کی تاجر برادری کا کاروبار بند ہونے پر اظہار احتجاج فوری طور پر لوگ ڈاؤن ختم کرنے اور کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا متاثرہ کرونا وبار سے نمٹنے کے لیے لوگ ڈاؤن کے تین ماہ مکمل دفعہ 144 اور دیگر خلاف ورزیوں پر دو ہزار دو سو بارہ مقدمہ درج آٹھ ہزار سے زیادہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی بندش اور سارے چار ہزار شہریوں سے زمانتی بانج حصول کیے گئے وزیریالہ نے کارونا پھیلاو روکنے کے لیے مزید پابندیوں کے نتائج کو حوصلہ افزاق قرار دے دیا صدار عثمان بزدار کے ارکانے اسمبلی کے وفد کو مسائل کے حل کی یقین رہانی بولے منتخب ارکان کے حلقوں میں ترکیاتی کام ترچی ہیں کرونا وائرس بڑے پیمانے پر تباہی مچا رہا ہے مسئلے کے حل کی بجائے وزراء ایک دوسرے سے لڑھے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ کرونا کے خلاف حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دے دیا پولیس انویسٹیکیشن برانچ کی ناکست کارکرگی سے مقدمات کا دعاو تاکیر سے چالان جمع کروانے نامکمل چالان بھیجنے پیشیوں پر حاصل نہ ہونے پر سیشن جج لاہور برہم سی سی پیو کو طلب کر لیا ریسٹورانس مالکان کی صدر ایف پی سی سے آئی سے ملاقات ہوتیل، ریسٹورانس اور فارس پورس سینٹر کھلوانے کے لیے تعاون کی درخواست فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کمرز اور انڈسٹری کے صدر کی مسائل کی حل کے لیے تعاون کی شکین دہان پروفیسر ڈاکٹر مغیر سودین شیخ کی انماز جنازہ ادھا وائس چانسلر پنزادی انیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد کی امامت میں فرید پرادشاہ، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیڈی فارڈی ٹو نبی چوہدری سمیت اساتیزہ، طلبہ، ملازمین اور دیگر نے انماز جنازہ میں شرکت کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف، وزیر علی عثمان بزدار اور وزیر اطلاع تفیاد الحسن شہان کا پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیامہ کے سابق دین کی وفاد پر دکھ اور افسوس کا اظہار مغفرت اور ترچہت کی بلندی کے لیے دھوائیں کرکٹر محمد حفیظ کا شک درست نکلا دوسری لیبارٹری سے کرایا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ٹیسٹ کرکٹر کا فیملی کے دیگر افراد کا ٹیسٹ بھی منفی آنے پر اظہار تشکر مایا ناز بیٹسمن نے گزشتہ روز دورہ انگلینڈ کے لیے کرائے ٹیسٹ کے مصبت آنے پر دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا اور گرین شرک کا دورہ انگلینڈ کومی ٹیم کورونا سے متاثر پہلا ٹیسٹ مصبت آنے پر دس کھلاڑی آئیسولیشن پر منتقل سیلیکشن کمیٹی متبادل کھلاڑیوں کا اعلان آج کرے گی کلیر ہونے والے اٹھارہ کراڑیوں اور گیارہ آفیشلز کا دوسرا تشکیف ٹیسٹ پر کل ہوگا پیس بھی کی ٹیم ارکان کو مقامی ہوتیل ریپورٹ کرنے کی ہدایے